اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر پوائم نمبر ایٹین کے اوپر ہے بھی یہ انگلیش تھرڈیر کی جو پوائیٹری کی سیریز ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں پوائم نمبر ایٹین ہے اور جس کا نام ہے جی قبلہ خان قبلہ خان منگول ایمپرر تھا اور یہ گرینڈ سن آف ہلاکو خان اور چنگیز خان یہ تو نام آپ نے سنے ہوں گی ہلاکو خان اور چنگیز خان تو قبلہ خان جو ہے وہ منگول ایمپرر تھا تو لیٹریچر کے اندر اس کا بڑا ایک ذکر ہے جی بڑا اس کے اوپر بڑے شارٹ سٹوریز بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی پوائیٹری بھی لکھی گئی ہے اور اس کے اوپر بڑے کیری کیچر بھی بنائے گئے ہیں مزاہکہ خیز جو خاکے ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں تو ایسٹی کالڈیج سیمیول ٹیلر کالڈیج اس نے اس محل کو جو قبلہ خان کا محل تھا اس کو اپنی ایمیجنیشن کے اندر جو ہے وہ بلڈ کیا ہے تو یہ اس کی جو ایمیجنیشن ہے اس کا جو آئیڈیالیزم ہے اس کا آئیڈیالیزم ہے یہ سپر نیچرلیزم ہے یعنی اس میں جو سپر نیچرلیزم ایلیمنٹ ہیں وہ آپ کو نمائیں جو ہے وہ نظر آئیں گے یہ اس کی ایمیجنیشن ہے اور سٹوڈنٹ بازگار یہ بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں یہ کوئیسن بھی آ جاتا ہے کہ کمپیر کبلہ خان تیٹری کے ساتھ آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو تیٹری کے اندر بھی جو ہے وہ ایمیجنیشن ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایمیجنیشن ہے اور اس کے اندر سپر نیچرلیزم کا آپ کو بڑا جو ہے وہ ذکر ملے گا یعنی اس میں ایسے ایلیمنٹ کا بھی ذکر ملے گا جو مافوکل فطرت ہے جو ریل نہیں ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سمیول ٹیلر سمیول ٹیلر کالیج ہی وز کمپوزنگ دیس پوائم ہی وز سفرنگ فرم سم ڈیزیز سو این آرڈر ٹو کل او سو جو پین ہے اس کو پین کیلر کی طور پر اس نے اپیوم جو ہے وہ اس نے کھائی ہو تھی اس نے اپیوم کے نشہ کر کے یعنی یہ پوائم کی تھی اپیوم کھائی ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ جب آج ہی اس نے پوائم کمپوز کی تو اس کے بعد اس کا ایک فرینڈ جو ہے وہ اسے ملنے آیا اور پھر ہوا کیا کہ آفٹر لیونگ دا فرینڈ دا افیکٹ آف دا اپیوم ریڈیوسڈ این اپروکسیمیٹلی وینشڈ وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے اس پوائم کو کمپوز کیا تو اگر آپ فرسٹ ہاف دیکھیں تو اس میں ہائیلی جو وکیبلی ہے بومبیسٹک جو ورڈز ہیں ان کا ذکر ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں لیکن انڈ والا جو ہے حصہ ہے اس میں تھوڑا سا ویک انڈ ہے تو وہ آپ کے ایک واضحہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا اب یہ اس پوائم ہے بیسٹ آن آئیڈیلیزم سپر نیچرالیزم امیجینیشن ان زینڈو سوڈنٹ زینڈو جو ہے یہ ایٹیز این اولڈ نیم آف بیجنگ چائنہ کا جو اب کا شہر جس کو ہم بیجنگ کہتے ہیں اس کا پرانا نام جو ہے وہ زینڈو ہے ان زینڈو ڈیڈ قبلہ خان آس ٹیٹلی پلائیر ڈوم سٹیٹلی اس ٹی اے ٹی اے ٹی اے ٹی اے ٹی اے ٹی سٹیٹلی مطلب یہ ہے کہ آہ ویری بیوٹی فول سٹیٹلی پلائیر ڈوم پلائیر ڈوم کا مطلب یہاں پہ ڈوم 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 کا مطلب ایسے تو گمبت ہوتا ہے لیکن پلائیر ڈوم 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 ڈری ڈی í سی اке ڈبل ڈی 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 ڈرب خان نے ایک شاندار عالی شان خوبصورت محل بنانے کا حکم دیا دریائے الف دریائے الف دریائے الف مقدس سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے ہولی یعنی مقدس جہاں پہ دریائے الف مقدس دریا دریائے الف رین ترو وہ بہتا تھا وہ فلو کرتا تھا کیاورنز کیاورنز کا مطلب سوڑنڈ یہاں پہ گھاٹیاں ہیں کیاورنز میرلیس ٹو مین ایسی گھاٹیوں میں سے وہ بہتا تھا دریائے مقدس علیہ جن کی پمائش انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی ڈان ٹو سنلیس سی سنلیس سی ویر دا ریز اپنے سن کانٹ ریچ سن لیس سنلیس کا مطلب ہے میں آگے سی بھی لکھ دیتا ہوں دا کہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے سنلیس سی کا مطلب ہے اڈ ڈیپ سی اور یہ پھر ان گھاٹیوں میں سے بہتا ہوا یہ مقدس دریائے الف جو ہے وہ ایک گہرے سمندر میں ڈیپ سی کے اندر گر جاتا ہے اچھا ٹوائس فائمائلز ٹوائس فائیو دو دفعہ ٹوائس کا مطلب ہوتا ہے تو ٹائمز اور فائیو دو دفعہ پانچ یعنی کہ 10 مائل اچھا دس میل جو ہوتا ہے ڈیٹ اس ایئی اکول ٹو فیفٹین کلومیٹر کیوں کہ 1.5 جو مائل ہوتا ہے جو ایک میل ہوتا ہے that is equal to 1.5 کلومیٹر یعنی ایک میل ڈیٹھ کلومیٹر کے ایکول ہوتا ہے تو اگر دس میل کا ایریا ہے تو وہ فیفٹین کلومیٹر اپروکسیمیٹلی جو ہے نا وہ اتنا بان جاتا ہے ٹوائیس فائیم مائلز آف فرٹائل فرٹائل کا مطلب زرخیز رچ ٹھیک نا یعنی کہ اچھی امدہ قسم کی جو زمین ہے زرخیز اردو میں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ میننگ زیادہ کلیر ہو جائے گراؤنڈ لہذا اس کے حکم کے مطابق این ایریا واس سراؤنڈڈ دیت واس کانسسٹڈ آف ٹین مائلز دیت ایس ایکول تو فیفٹین کلومیٹر وہ زرخیز زمین جو ہے اس کو گھیرا گیا وید والز اینڈ ٹاورز اور اس کو گھیر لیا گیا سراؤنڈ کر لیا گیا اور اس میں پھر والز یعنی وال وال کر لیا گیا دیوار چاروں اطراف جو ہے وہ دیوار بندی کر دی گئی اور پھر اس کے اوپر ٹاورز لگا رہیے گیا وار گیڈلڈ راؤنڈ اچھا گیڈلڈ کا یہاں پہ مطلب جو ہے وہ ہے سراؤنڈڈ یعنی کہ سرکلڈ کر دیا گیا جی آئی آر ڈی آل ڈی آل ڈی گیڈلڈ یعنی کہ سرکلڈ اس کو گھیر لیا گیا اس کو مسئلہ اس کو الگ کر دیا گیا اور پندرہ میل کا پندرہ کلومیٹر کا جو ایریا ہے دس میل کا جو ایریا ہے اس کے دیوار بندی کر دی گئی اور اس کے اوپر ٹاورز جو ہیں وہ لگایا گیا اور وہ زمین وہ ایسی زمین تھی کہ وہ بہت ہی زرخیز تھی اور اس کے اندر پھر باغات تھے آپ دیکھیں نا اتنا وسیع و آریز ایک رکبہ ہے تو اس میں باغات بھی تھے برائٹ چمکدار سانیس ریلز سانیس سٹوڈنٹ جو اس کا مطلب ہوتا ہے س آئی این یو او یو ایس سانیس یعنی زیگ زیگنگ زیگ زیگنگ مطلب کیا ہے بل کھاتا ہوا کھاتا ہوا اور آگے اس نے برٹ یوز کیا جی ریلز ریلز اس کو آپ فینس کہہ لیں فینس یعنی کہ اس کو بار لگا دی گئے اچھا اس میں اس ایریا میں بہت سے باغات تھے جن کے گر جو ہے وہ لہراتی ہوئی بال کھاتی ہوئی بارے لگائی گئی تھی دیر بلوسمڈ اور وہاں پہ کھلے ہوئے تھے بلوم کی ہوئے تھے دیر بلوسمڈ مینی این بہت زیادہ مینی این انسینس بیرنگ ٹری انسینس بیرنگ آئی این سی این سی انسینس بیرنگ بی اے آر آئی این انسینس بیرنگ کا مطلب ہے ہے کہ ہی این سویٹ سمیل یعنی کہ فریگرنٹ خوشبودار انسینس بیرنگ ٹری بہت سے خوشبودار درخت تھے ان کی باغات کے اندر انڈ ہیر ور فارسٹ اور وہاں پہ جنگلات بھی تھے فارسٹ کا مطلب فو آر ای ایس ٹی ایس فارسٹ یعنی کہ ووڈز مطلب اردو میں کیا ہے جنگلات اور وہاں پہ جنگلات بھی تھے انشینٹ انشینٹ کا مطلب سوڑنگ ہوتا ہے قدیم انشینٹ یعنی کہ اول مطلب قدیم اور وہ جو جنگلات تھے وہ بہت ہی قدیم یعنی کہ جنگل جتنا قدیم ہوگا اس کے اندر جو درخت ہے وہ جتنے انشینٹ ہوں گے پورانے ہوں گے تو اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے اور اتنے قدیم جتنے کہ ہیلز ہیلز کا مطلب کیا ہے ماؤنٹینز پہاڑ انفولڈنگ انفولڈنگ کا مطلب کیا ہے سرکلنگ اور وہ جو جنگلات تھے جو کہ بہت زیادہ قدیم تھے اتنے قدیم تھے جتنے کے پہاڑ ہوتے ہیں انہوں نے گھیرے ہوئے تھا سنی سپورٹس ایسی جگوں کو جو کہ بہت ہی دھوپ روشن تھی جو کہ بڑی خوبصورتی سے چمک رہی تھی آف گرین سبزے والی یعنی سائیڈوں پہ جنگلات بیچ میں کچھ سپورٹ بلکل وہاں پہ کوئی ٹری یا ایسا کوئی درخت شرخت نہیں ہے اور وہاں پہ پہ سورج خوب چمکتا ہے اس کو بولتے ہیں سنی سپورٹ اور سائیڈوں پہ جنگل ہو اور بیچ میں بیچ بیچ میں ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ خالی ہو ٹریز نہ ہو اور وہاں پہ گھاس اچھی ہوگی ہو اور وہاں پہ جو سورج کی شوائے ہیں وہ بھی صحیح پڑتی ہوں تو یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ منظر ہوتا ہے بٹ اوہ اب یہ ساری جگہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ شاعر ایک چیز کو دیکھ کر یعنی اپنی امیجینیشن کے اندر اس نے بلڈ کیا ہے ٹھیک ہے نا کہتا ہے لیکن وہ جو بٹ اوہ بٹ اوہ ڈیٹ ڈیپ رومینٹک 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 رومانوی ٹھیک ہے نا فل آف رومینس سٹوڈنٹ باز باز جو ہیں وہ ورڈ اتنے ایزی ہوتے ہیں کہ ان کا پھر انگلیش مزید اس کو ایزی ہم وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا پھر میں نے یعنی فل آف رومینس لکھ لیں یا رومانوی لکھ لیں بٹ اوہ ڈیپ رومینٹک کیزم کیزم جو ہے سی ایچ اے ایس ایم سی ایچ ایس ایم اب یہ ہے کیا جی رومینٹک کیزم کیزم کا مطلب ایک پہاڑوں کے بیچ میں ایک رستہ ہوتا ہے ایک دراد ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں نا پاس آ پاس تو ماؤنٹینز آج جس طرح خیبر پاس ہے ٹھیک ہے خنجراب پاس ہے یعنی پہاڑوں کے نیچنل بنا ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں جو رستہ بنا ہوتا ہے اس کو اس کو بولتے ہیں جی کیزم شگاف دراد رستہ لیکن یہاں اس نے جو ورڈ ہے رومانٹک یوز کیا رومانٹک کیزم اور رومانٹک کیزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر اگر چھو اس نے اپنی امیجنیشن کے اندر بیلڈ کیا ہے جو شاعر ہے اس کی جو فیلنگز ہیں وہ پرووک ہو گئی فیلنگ جو ہے وہ وامٹ آؤٹ کر رومانٹک کیزم وہ رومانمی شگاف وہ جو درہ بنا ہوا تھا which slanted slanted کا مطلب ہے slanted oblique مطلب ہے کہ ترچہ اب وہ جو درہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بلکہ وہ تھوڑا oblique تھا ترچہ تھا وہ slanted تھا اور اس لئے وہ بہت خوبصور لگ رہا تھا ڈان ٹو ڈا گرین ہیل آتھ 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 ہوتا آتھ 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 سیڈن کور اچھا سیڈن سیڈن کیا ہے سیڈن میں ادھر کچھ ریز کرتا ہوں ورڈ اور اس کی جگہ میں پھر یہ لکھتا ہوں اچھا جی سیڈن سی ای ڈی ای آر سی ای ڈی ای آر سیڈن یہ قسم کا درخت ہے سیڈن کور اب وہ جو دراد ہے وہ جو پاس بنا ہے وہ جو درہ ہے اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ سیڈن کے درخت ہیں سیڈن کور ہے یعنی وہ ڈھکا ہوا ہے اور یہ اتنا خوبصورت ہے آگے وہ کہتا ہے سی بلیس سیوج سیوج پلیس آپ اس کا یوں لے لیں کہ ہائیلی این ہائیلی بیوٹیفل پلیس یعنی یہ سیوج پلیس ہے ایک اتنی جو ہے وہ رومانٹک اتنی ایک وحشت تاریخ کر دینے والی اتنی ایک دم بخود کر دینے والی ایک جگہ ہے اس ہولی لیمنٹ کا مطلب کہا ہے کہ وہ رو رہی ہے اونچی اونچی آواز میں جس کو ہم کہتے ہیں بین کرنا لیمنٹ فار وہ رو رہی ہے ویلنگ فار ہر ڈیمن لور ڈیمن لور کس کو رو رہی ہے اپنے بے وفا عاشق کو یاد کر کے رو رہی ہے ڈیمن ڈیمن بہت خوبصورت ایک اس نے ورڈیوز کیا ڈی ای ڈی ایم او اینڈ ڈیمن لور ٹھیک ہے نا آ لور ہو ایس ان کانسٹ یعنی وہ اپنے اپنے بے وفا عاشق یعنی ایسا عاشق ایسا لور جس نے اس کے ساتھ وفا نہ کی ہو اس کو یاد کر کر کے اور دیکھیں یہ بلکل ایک سناٹے والی جگہ ہے اور رات کا پچھلا پہر ہے اور گھٹتا ہوا چاند ہے اور وہاں پہ وہ جو خاتون ہے وہ اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ ویلنگ کر رہی ہے اور بین کس کو کر رہی ہے مثلا کس کو یاد کر کے رو رہی ہے اپنے ڈیمن لور اپنے بے وفا عاشق کو یاد کر کے رو رہی ہے اور ایسا عاشق اب وہ جو ایک پاس کی بات کی تھی ایک درے کی بات کی تھی وہ جو رومانٹک کیزم کی بات ہوئی تھی اور وہاں سے ایک اور چیز نکل پڑتی ہے وید سیز لیس سیز لیس کا مطلب ہوتا ہے نیور اینڈنگ سیز لیس کا مطلب یہ ہے نیور اینڈنگ یعنی کہ نا ختم ہونے والا سیز لیس سیز لیس ترمائل ترمائل کہتے ہیں شورو گل ترمائل کا مطلب کیا ہے شورو گل سیدنگ سیدنگ کا مطلب ہے کمنگ آؤٹ ادھر سے میں ریز کر لیتا ہوں تاکہ میں مزید اس کو جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھ لوں سیدنگ کا مطلب کیا ہوتا سٹوڈنگ کمنگ آؤٹ یعنی وہاں سے ایک جو ہے وہ رومانٹک جو کیزم ہے وہاں سے ایک جو ہے وہ فوارہ جو ہے ٹھیک ہے وہ ایک چشمہ چشمہ وہ پھوٹ پڑتا ہے اچھا سیدنگ کمنگ آؤٹ کمنگ آؤٹ یعنی پوری کور سے ایک وہاں سے ایک چشمہ کا آگاز ہوتا ہے ایز ایف اور ایسے لگتا ہے وہاں سے اتنا شور پیدا ہوتا ہے اتنا ترمائل پیدا ہوتا ہے ایز ایف دیس ارث ان فاسٹ تھک پینٹس پینٹس کا مطلب کیا ہے جی سٹوڈنٹ پی اے اینڈ ٹی اے ایک بندہ جب انسان جب بھاگتا ہے تو اس کی جو سانس سے وہ پھول جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہیز پینٹنگ پینٹنگ کا مطلب ہے کہ وہ ہاں پر آئے پینٹس کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ آف بریت آؤٹ آف ٹھیک نہیں یعنی سانس کا پھولنا اور وہاں سے وہ جو چشمہ ہے وہ ایسے امڑتا ہے ایسے باہر کو نکلتا ہے سیدنگ کرتا ہے کم آؤٹ کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین جو ہے جہاں سے وہ چشمہ نکر رہا ہے وہ آؤٹ آف بریتھ ہو گئی ہو وہ ہام پر رہی ہو یعنی وہاں سے بہت شور مچاتا ہے وہ چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے اچھا جی امائٹی فاؤنٹین کیا نکلتا ہے جی ایک بہت بڑا فوارہ ایک بہت بڑا چشمہ نکلتا ہے مومنٹلی لمحہ با لمحہ وہ وہاں سے وہ وہاں سے پھوٹ پڑتا ہے ایک فوارہ نکلتا ہے ایک چشمہ نکلاتا ہے ایمڈ دوز ایمڈ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے میں لکھ دیتا ہوں ایمڈ کا مطلب ہے سوڈنٹ ان دا میڈ آف یعنی کے درمیان ایمڈ دوز سویفٹ تیز ہاف انٹر میٹیڈ بسٹ یعنی آدھے کٹے ہوئے ہاف انٹر میٹیڈ ہاف کٹ یعنی آدھے کٹے ہوئے جو پانی کی بچھاڑ ہے یعنی وہ لگا تا رہا وہاں سے نہیں پھوٹتا بس وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک لمحہ کے لئے ایسے باہر جو ہے وہ فوارہ نکلتا ہے صحیح ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا توقف یا سٹاپ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ سٹاپ پھر اس کے بعد یعنی وہ بسٹ پانی کی بچھاڑ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے اور اس پانی کی بچھاڑ کے درمیان بسٹ کے درمیان ہیوڈ فراغمنٹس 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 ایف آر اے جی ایم اے این ٹی مطلب کے پیسز ہیوڈ فراغمنٹس جس کے بڑے بڑے جو پیسز ہیں والٹڈ والٹڈ کا مطلب کیا ہے سٹوڈنٹ یعنی وہ جو پانی کے پیسز تھے وہ والٹڈ تھے وہ گول تھے لائک ریبانڈنگ ہیل ریبانڈنگ ہیل جیسے کہ ہیل کا مطلب یہاں پہ آلے ہیں یعنی جو یہ اللہ باری ہوتی ہے جو آلے پڑتے ہیں یعنی اس کے پانی کے ٹکڑے جو تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے اور آلے آلوں کی طرح گول تھے اور چیفی گرین چیفی چیفی گرین کیا جی گرین چیفی چیفی یعنی بھوس برے دانے یعنی جب وہ گندم کو گاتے ہیں تو اس میں چیف بھی ہوتا ہے اس میں اس کا بھوس بھی ہوتا ہے بھر دانے بھی ہوتی ہیں اب وہ یہ سارے بھوسیمبل کیوں لگا رہا ہے سارے بھوسیمیلی کیوں استعمال کر رہا ہے وہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس چشمے کا جو پانی ہے وہ نیچے کیسے گر رہا تھا چیفی گرین بینیت تھریشر تھریشر ہوتا ہے گندم گانے والی مشین فلیل فلیل کا مطلب یہاں سٹوڈنٹ اس کا مطلب ہے سٹک ڈنڈا اچھا اب ہوتا کیا ہے یہ اولڈ میتھڈ آف تھریشنگ دا تھریشنگ دا ویٹس گندم کو گانے کے ایک پرانا طریقہ ہے کہ یہ مشین نے تو آپ کی ایجاد ہے پہلے لوگ ان کو کٹھا کرتے تھے گندم کو اور پھر اس کو ڈنڈے سے اوپر سے مارتے تھے پیٹتے تھے ٹھیک ہے وہ جس ڈنڈے کے ساتھ جس سٹک کے ساتھ اس گندم کو مارتے تھے پیٹتے تھے یعنی تاکہ بھس جو چیف ہے وہ گرین سے الگ ہو جائے تو اس کو فلیل کہا کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہوتا کیا تھا کہ جب اس کے اوپر وہ فلیل گراتے تھے تو اس کے ساتھ کچھ بھس چیف اور گرین وہ اس کے ساتھ چپے گی جاتے تھے پھر جب اس کو اٹھاتے تھے تو وہ اوپر سے پھر نیچے گرتے تھے تو جس طرح وہ تھریشر کے فلیل سے وہ چیف اور جو دوسرا ہے گرینز وہ نیچے گرتے تھے تو اسی طرح اس چشمے کا جو پانی ہے وہ نیچے کی طرف اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ نیچے کی طرف گرتے یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے اس نے یہ سیمیلی جو ہے وہ استعمال کی ہے اینڈ میڈ دیز ڈانسنگ راکس ڈانسنگ راکس ناشتی ہوئی چٹانے اب دیکھیں یہاں پہ اس نے پرسونیفائی کرنے کی کوشش کی اور پرسونیفائی کیا بھی ہے ڈانسنگ راکس راکس کانٹ ڈانس اچھا دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں ڈانسنگ راکس کا ایک تو یہ ہے کہ راکس کے اوپر جو ہے وہ ٹریز ہیں گرینری ہے تو جب اس کے اوپر ہوا چلتی ہے تو وہ لیفٹ و رائٹ موو کرتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایز ایف دیوار ڈانسنگ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ محل بنا ہوا ہے اور جہاں پہ وہ مانٹینیس ایری ہے اس کے بیچ میں ایک جو دریائے علف ہے مقدس دریہ ہے وہ گزرتے ہیں تو وہ جو راکس وہ جو مانٹینز ہیں ان کا جو اکس ہے وہ پڑتا ہے اس کے اندر پانی کے اندر اور کیونکہ وہ پتھریلا علاقہ ہے تو جب پانی فلو کرتا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو راکس ہیں وہ ڈانس ڈانس کر رہی ہیں اندیس ڈانسنگ راکس ایٹ ونس انڈ ایور یعنی کہ اومدانہ یہ جو دریائے مقدس ہے وہاں سے پھوٹ پڑتا تھا فلنگ اپ ممنٹ لی دا سیکری ڈری ور فائیو مائلز میڈرنگ اور پانچ میل جو ہے تقریبا سیون پین فائیو کلومیٹر یہ جو دریاء ہے یہ کیسے چلتا تھا میڈرنگ میڈرنگ مثل لہراتا ہوا م ای 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 میڈرنگ میڈرنگ میزی موشن یعنی زگ زگ کرتا ہوا لہراتا ہوا بل کھاتا ہوا پانچ میل چلتا تھا تھو ووڈ ڈی ل دا سیکری ریو رین یعنی تھو وڈ اور یہ کہاں سے گزرتا تھا اچھا وڈ تو جنگل ہو گیا ڈی 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 کا مطلب ہے آ ویلی تھرو ویج آ ری فلوز یعنی ایک ایسی بڑی وادی جس کے بیچ میں دریاء گزرتا ہو دا سیکری ڈی ور رین یہ دریاء مقدس علف جو ہے یہ اس وادی کے اندر سے گزرتا تھا پانچ میل تک تو یہ زگ زگ سنیک لائک موشن لہراتا ہوا بل کھاتا ہوا اور پھر یہ دریاء مقدس ایسی گھاٹیوں میں گھاٹیوں تک جا پہنچ جن کیا اس کو کہا گیا ہے کیورنز میر لیس تو مین دی ور وری ڈی پ اند سینک ان ٹیو مل ٹیو ٹیو ایم یو ٹی ٹیو مل مل شور غل مل 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 آ لات آف نوائز ٹیو مل بہت زیادہ شور مچاتا ہوا یہ جو دریائے مقدس ہے یہ گر جاتا سینک کا مطلب یہاں پہ سینک کی سیکنڈ فارم ہے یہ گر جاتا فیل کر جاتا into a lifeless ocean lifeless ocean یہ میں ویسے آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ سمندر جتنا گہرہ ہوگا اس کے اوپر جو ویبز ہیں وہ اتنی ہی کام بنتی یا نہیں بنتی ہے تو یہ lifeless ocean کے اندر یہ گر جاتا اور اسی چشمے کے شوروگل دریا کے شوروگل درمیان میں دور سے سنتا انسی سٹرل وائس انسی سٹرل یعنی گرینڈ پیرنٹس انسی سٹرل اے این سی ای ای سٹی آر او ای انسی سٹرل اب آجدار جس کو ہم بولتے نا آجدار گرینڈ پیرنٹس ٹھیک ہے فور فادر یعنی کہ فور فادر وہ اپنے آجدار کی آواز سنتا کس کی آواز سنتا وہ چنگیز خان کی آواز سنتا وہ حلاقو خان کی آواز سنتا انسی سٹرل جو وائس ہیں ان کو سنتا پروفیس سٹوڈنٹ پروفیس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ پری ڈکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ فور ٹیل کرنا پروفیس پی آر او پی ای 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 پروفیس پروفیس یعنی فور ٹیلنگ فور فور کا مطلب بتا ہے پہلے ٹیلنگ یعنی پہلے بتا دینا مطلب کہ پیشن گوئی کر دینا پری ڈکٹ کر دینا پیشن گوئی کرنا اور کیونکہ وہ جو اس کے گرینڈ پیرنٹ سین دی ورمچ ایکسپیرینس ہلاکو خان اور چنگیز خان اب ان کی آوازیں کوبلا خان کو سنائے دے رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہوتی کہ کوبلا خان نیئر فیوچر دیر مائیڈ سٹارٹ دیر مائیڈ سٹارٹ وار ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت میں جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے دا شیڈو آف دا ڈوم آف پلئیر آر اس ڈوم آف پلئیر اس خوبصورت محل کا جو عقص ہے فلوٹڈ میڈ وے آن دا ویوز وہ اس دریائے مقدس کی لہروں کے درمیان تیرتا ویر واز ہرڈ دا مائنگل میرز دونوں ورڈ جو ہیں مائنگل تو مشکل ہے میر لیکن اس کا میننگ کچھ اور ہے اس کنٹیکس میں کچھ اور آگا سٹوڈنٹ جو مائنگل ہوتا ہے مائنگل یہ ہوتا ہے مکس اور میرز یہ اس کا مطلب پمائش نہیں م ای 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 اچھا مائنگل جو میرز ہے اس کا مطلب ہے مکس وائس یعنی ملی جلی آوازیں وہ آوازیں جو مکس ہو کر آ رہی تھی اس پانی کے چشمے سے اور غارو کے اندر سے آ رہی تھی یہ ایک موجزہ ہے یہ کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ہو گیا ہے اور کیوں ہو گیا ہے یہ بیلڈ کیا ہے جی سیمیول ٹیلر کالیج نے اپنی امیجنیشن کے اندر کیے موجزہ ہوتا نہیں لیکن ہو گیا ہے یہ بہت شاز و ناظر ایسے ہوتا ہے یعنی کہ ایک محل جس کے اوپر دھوپ اچھی پڑ رہی ہو اور لیکن پہاڑوں کے اندر برف جمی ہو یہ ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن ہو گیا ہے اچھا پھر کیا آگے وہ کہتا جی ڈیمسل سٹوڈنٹ ینگ بیوٹیفل آن میریٹ گئر اب ایسٹری کالیج جو ہے اس نے ایک خواب دیکھا ہے اس خواب کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے جی دیمسل دی ای 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 دیمسل آن 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 بیوٹیفل گرل ٹھیکی نا ایک دو شیزہ جس کم بولتا ہے دو شیزہ ویڈ ڈلسی مر ڈلسی مر آن میوزیکل انسٹرومنٹ ٹھیک نا آن میوزیکل انسٹرومنٹ یعنی وہ اپنے آلہ موسیقی کے اوپر کچھ بجا رہی تھی انہ ویژن ویژن کا مطلب یہاں پر خواب ہے وان سا سا کہتا ہے ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ایک خوبصور لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں ایک موسیقل انسٹرومنٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ پلے کر رہی ہے اور یہ ایک افریقن لڑکی تھی اور اپنے اس موسیقل انسٹرومنٹ کے اوپر کچھ بجا رہی تھی سنگنگ آف ماؤنٹ ابورا اور وہ ماؤنٹ ابورا کا گیت جو ہے اس کو گنگنا رہی تھی ریوائی کا مطلب ہوتا ہے ریکال کرنا ریوائی ریوائی کاش میں ریکال کر سکتا میں یاد کر سکتا ریوائی کا مطلب کیا ہے یعنی فلیش بیک کرنا کاش میں اپنی امیجینیشن کے اندر جو ہے وہ بلڈ کر سکتا اس کو یاد کر سکتا ریوائی کر سکتا اس میوزک کو وہ میوزک وہ گیت جو وہ لڑکی کو اس نے اپنے خواب میں پلے کرتے ہوئے دیکھا تھا ہر سیمفنی سیمفنی کا مطلب جو ہے سرونٹ س وائی ایم پی ایچ او این وائی یعنی اس کا جو اورکیسٹر ہے اس کے جو سیمفنی ہے اس کا جو میوزک ہے کاش میں اس کی موسیقی کے اس کے میوزک کو اس کے گیت کو یاد کر سکتا ریوائی کر سکتا ہر سیمفنی اینڈ سانگ اس کا میوزک اور اس کا جو گیت ہے تو سچ لاؤنڈ 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 کے اس اونچی اور لمبی جو موسیقی ہے اس کے ساتھ ای وڈ بیلڈ ڈیٹ ڈوم این ایر اچھا این ایر یہاں پہ دیکھیں این ایر یہ آپ کو ایک واضح اشارہ ہے کہ ایمیجنیشن کے اندر بیلڈ کیا این ایر کا مطلب کیا ہے این ایمیجنیشن این ایمیجنیشن یعنی میں اس لڑکی کے گیت کو ریوائیو کر کے میں اپنے خیالات میں اپنی سوچوں میں اپنی ایمیجنیشن کے اندر بیلڈ کر لیتا کس کو بیلڈ کر لیتا قبلہ خان کے محل کو دھوپ روشن گمبر برفیلی تھنڈی گاریں اور اس طرح اس پویم کو اس طرح اس محل کو میں بیلڈ کر لیتا کہ لوگ جو بھی اپنی ذین کے اندر سوچتے اس چیز کا وہاں پہ ہونا ضرور ہو جاتا اور جو بھی لوگ اس کو دیکھتے قبلہ خان کو دیکھتے قبلہ خان کے محل کو دیکھتے دیکھیں یہ سپر نیچرل ازم جو ہے وہ ورک کر رہا ہے کرائی ہوچی ہٹتے بی ویر بی ویر پیچھے ہٹ جاؤ بچ جاؤ his فلیشنگ آئیز قبلہ خان کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی اس کی چمکتوی آنکھیں اس کے فلوٹنگ ہیر اس کے تیرتے ہوئے اڑتے ہوئے بال ویو سرکل راؤنڈ ہیم تھرائیس اور اس کے گرتین سرکل بنا لو تھرائیس کا مطلب تین تری ٹائمز اور کلوز آئیز ہالی ڈریڈ ڈریڈ کا مطلب یہاں پہ خوف ہے ہالی ڈریڈ ٹھیک نا مقدس خوف اور ایک مقدس خوف سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو فا ہی کیونکہ ہی آن ہنی ڈیو ہیت فیڈ کیونکہ اس کو شہد شہد سے اس کی پرورش کی گئی ہیت مطلب ہے ہیت فیڈ یعنی اس کو شہد کھلایا گیا ہے اور یہ کبھلا خان یہ آپ کوئی ارثلی آپ کوئی ورلڈی کریکٹر نہیں رہا بلکہ یہ سپر نیچرل بن گیا مفاقل فطرت ہو گیا ہے کیوں کہ اس کو جنت کی نہروں کا جو دودھ ہے وہ پلایا گیا ہے اور اس کو جنت کا شہر کھلایا گیا ہے تو امید ہے سٹوڈنٹ یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی اللہ حافظ